اداب ناظرین گولستان نیوز میں آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں لڈاک اوڈرنومسیل ڈیولپمنٹ کانسل لے کے الیکشنز کو لے کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے سیاسی تنظیموں کے جانب سے تیاریاں زوروں پہیں اس بار کے الیکشن میں اگر ہم کینڈیڈیٹس کی بات کریں اس بار کانگریس کی جانب سے باچپا کے جانب سے اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ ساتھ انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی میدان میں ہیں اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کانگریس کے چشوت کانسیچوینسی کے کینڈیٹ غلام سعیدین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ان سے ہم آج جاننا چاہیں گے چونکہ چشوت کانسیچوینسی ایک بڑا کانسیچوینسی مانا جاتا ہے اور جب نومنیشن فائلنگ کا آغاز ہوا تھا چشوت کانسیچوینسی سے سولنگ کینڈیٹس تھے اور اب سولنگ کینڈیٹس سے ویڈڑا کر کے کم کینڈیٹس ہیں حالانکہ پتایا جا رہا ہے کہ نو کینڈیٹر ابھی بھی میدان میں ہیں اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے علام سعیدین ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو آپ کانگریس کے ایک سینر لیڈر رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کی بات کر جب آپ پڑھائی کرتے تھے سٹوڈن ہوا کرتے تھے اس ٹائم سے ہی کافی پولٹیکلی اور سوشلی آپ کافی ایکٹیو رہے ہیں تو آپ نومنیشن کانسلر بھی رہ چکے ہیں LHDC لہ میں اور اس بار آپ الیکشن کانٹس کر رہے ہیں چشوت کانسیچوینسی سے کیا ویڈن ہے آپ کا سب سے پہلے اور اس بار کا الیکشن لڑنے کا آپ کا کیا مقصد ہے بہت بہت شکریہ 24 نیوز کا آپ لوگ یہاں پرتشریف لائے چشوت میں اور ہمارا بیو جاننے کے لئے تو میں بہت شکر گزار ہوں تو آپ نے سہی فرمایا کہ میں سٹوڈن لائف سے ہی سوچل ایکٹیوی اور ایکٹیویٹی اور کافی لوگوں کے ساتھ جوٹ کر رہتا تھا اور بہت اندر سے ہی ہم کو شوق رہتا تھا کہ ہم لوگوں کے لئے کچھ کر پائے تو سٹوڈن لائف سے ہی ہم نے کیا تو کالیج کے لائف سے بھی ہم نے کافی ایکٹیویٹی اور اور سوچل واک کیا تو اس کے بعد ابھی پولیٹکس میں آنے کا ٹو تازن سکس میں چانس ملا تو پہلا نومینیٹیڈ کانسلر میں کانگریس پارٹی کی طرف سے تھا تو یہاں سرکار جو جمو کشمیر کا ہے وہ بھی کانگریس کا تھا اور میں ایل ایس ڈی سی کا بھی تو ہمیں ایک نومینیٹیڈ کے حیثیت سے بہت موقع ملا کام کرنے کا تو اس کے بعد پھر میں نومینیٹ میرے اچھے کام اچھے کار کر دیکھو دیکھا پارٹی نے پھر مجھے اس وقت کے چیف ملیسٹر گولام نبی آزاد اور ہمارا ڈینیمک لیڈر آپ سب کو پتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے شیری نوانگ رکزین جورا تو انہوں نے پھر مجھے نومینیٹ کیا کی لہ میں جو نومینیٹی کانسل میں جو نومینیٹیڈ سے اس پر پھر کیا پھر کافی کام کرنے کا موقع ملا کافی کام کیا کیا تھا کافی کام ادھورہ بھی رہا ہے تو اس کو لگ کر میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی پھر ایک موقع ملا انہوں نے میرے کام کو دیکھ کر پھر ایک موقع دیا تو جو کام پیشلے بار ہم نہیں کر سکا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کام آج پورا کر رہا ہے اس بیش میں پھر پانچ سال کا سرکار بی جی پی کا آیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہر فرونٹ پہ وہ لوگ فیلئر ہوا ہے کوئی بھی پروجیکٹ جو ہم نے پہلے کر کے رکھا تھا اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا ادھورہ رہا ہے لوگ کافی پریشانی میں ہے تو کوئی ڈیولپ میں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو لے کر ہم بہت سریعہ سے ابھی تو اس کو لے کر میں ابھی بہت کچھ کر سکے میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ اور گزاریس کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے موقع دے کیونکہ میرا بیک جو ایکسپریانس ہے میں نے جو تیاریا کیا ہے میں نے جو پروجیکٹ ادھورہ رکھا ہے اس سب کو کمپلیٹ کر سکے تو مجھے موقع ملا اس بار ایسے کانسلر چوچوت کانسٹیچونسی کا تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ کافی پریشانی تھا ہیلتھ کو لے کر ہیلتھ کانشنس کو لے کر تو اس لئے ہم نے گریٹر وارٹ سبلائی سکھیم اس وقت تو سٹیٹ گورنمنٹ سے ہم نے سینچن کیا تھا جو تقریباً آج بارنگ کروٹ کا ہے تو اس کو تب سے ایک پائپ بھی آگے نہیں گیا ہے تو انکمپلیٹ رہا ہے میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا تو ہم نے ہی بلوک کا جو سٹیٹس یہاں پر لیا تھا تو بلوک کے بعد ہم نے نیابت کیا تو نیابت کے انٹرنل جو سٹیٹ کیابنٹ میں ایڈجسمنٹ کر کے ہم نے تحصیل بھی کیا ہے لیکن تحصیل دار یہاں پہنچ نہیں پایا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے چشود کانسچوینسی کے بات کرے یہ ایک بہت بڑا کانسچوینسی ہے اور الہیس ڈی سی میں بہت بھی آپ کو کافی ایکسپینینسز ہیں لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں چشود میں لوگوں کی مختلف مشکلات ہیں لوگوں کی کنسرنس ہیں اس کے اوپر غور کرنے کے عشد ضرور تھے جو بھی الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیو یہاں سے کانسل میں چلے جاتے ہیں تو چشود کہ اگر ہم بات کرے جیسے آپ نے ڈیولیپمنٹل چیزوں کی ذکر کی آنے والے وقت میں اگر آپ سبتہ میں آتا ہے اگر لوگ یہاں کے لوگ اگر آپ کو چن کے الہیس ڈی سی میں بیچتے ہیں تو آپ کی طرف سے کون کون سے مین ایمپورٹن پریوریٹی چیزیں ہوگی جن کے اوپر آپ کام کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچ جانے کی کوشش ہے آپ نے بہت ایک اچھا کوشن ریس کیا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ابھی میں نے کہا کہ ہم نے انٹرل ایجازمنٹ تحصیل کا کیا ہے تحصیل دار یہاں پہنچ نہیں پایا ہے تو اس کو بھی تحصیل دار کو بھی لانا ہے اور ساتھ میں ایک سب ڈیوجین جو یہاں ضرورت ہے یہاں کی پپولیشن کی حساب سے یہاں کی علاقے کی امپورٹنس کی حساب سے وہ ہم بالکل میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوگا ہمیں موقع ملے تو اس کے ساتھ یہاں کی ہیلتھ کا جو پریمیری ہیلتھ سنٹر ہے ہم نے پہلے سے یہ ایشو رکھا ہے ہم نے کابی لیٹر بھی کنسن ایتھوریٹیز کو لکھا ہے تو سب ڈسٹرک ہرسپٹل ہم بالکل چاہے گا آپ نے کی یہ لوگوں کا بالکل کنسنی ایشو سے یہ ہم کر پائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی پروٹیکشن بانٹ ہے بہت پہلے سے پروڈیکٹ بھی ہم نے بیجا ہے لیکن سنچن نہیں ہو پائے ہم سوچ رہا تھا کہ اس وقت بیجی پی کا اور سنٹر اور سٹیٹ سبوں میں گورنمنٹ ہے وہ لوگ کر پائے گا وہ لوگ بھی فیلیر ہوا ہے تو پروٹیکشن بانٹ بہت ضروری اندرس پہ وہ ہم کر پائیں گے تو ساتھ میں جو سپورٹس میں ہم نے بہت سکولوں میں گرونڈ بنایا ہے تو ابھی یہ آئیس ہکی کا ہم نے رنگ بنایا ہے تو شگران جو ہمارا یہاں پر ہسٹوریکل پرو گرونڈ ہے وہاں بھی ہم نے کافی تیاری کیا ہے تو اس کو ایک اچھی طرح سے ایک جو اس کو فیسیلیٹیز دینا چاہیے وہ ابھی تک ہو نہیں پا ہے مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کو ٹوپ پروٹی پر ہم یہ سارے چیزیں کریں گے جس طرح لے بہری کا بہت سارے آپ کو پاتا ہے اس کا کتنا ایمپورٹانس ہے کتنا انٹرنیشنال ایشو سے یہ شوط سے ہی سب سے زیادہ بہری نکلتا ہے تو اس وقت آج کا سیبک تھوڑن کا آج کال اس کا فارمین بھی چال رہا ہے تو اس میں سومال سیکل انڈریشنی ہمارے لوگوں نے کیا ہے باقی انٹرنیشن لے کے کافی لوگ اس پر وابستہ ہے تو لوگوں کو بھی پرسنل بینیفیٹ ملتا ہے اس سے کہ یہاں سے کافی پیسہ ملتا ہے تو اس کو ایک ریسٹریکشن بنا کے دیا ہے اس گورمنٹ نے تو ان لوگوں کو فری ہینڈ کار کے ان میں سے کچھ ان کو مدد کرے یہاں سے مدد کر ہم اس کو ایسے انڈریشنی کو بڑھائے تو ہم اس کی سارے ریسٹریکشن ختم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو ڈریک بینیفیٹ ملنا چاہے اور کوئی اوبجیکشن اس کو نہ ہو یہ بھی میں پیروٹی پر رکھنا چاہتا ہوں تو اس چشوت کو ابھی یہ جو کمانڈے دیا ہے ہم نے چشوت گنگمہ شکمہ یوکمہ تک کمانڈے نے جو بھی لیند ہے وہ پبلک تک پہنچا دیا ہے لوگوں کو ہم نے ہینڈ آور کیا ہے تو ابھی تک پروپر ایلاؤٹمنٹ نہیں ہو چکا ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے ہمارا گورنمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ پورا آنے والا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو یہ ایلاؤٹمنٹ بھی لینڈ کا دہنا چاہتا ہے تو ساتھ میں جتنے بھی جو روڈ سے ہم نے پہلے سے بنائے کوزے منگلچاک روڈ انٹرنل روڈ اور بہت سارے چھوٹے روڈ بنایا ہے جو میں گن نہیں سکتا ہوں کتنا ہے تو اس کا ابھی کمپنسیشن جو آپ آنے والے وقت میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک اور اہم چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے ایڈوکیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لئے آگے پہنچانے کے لئے ایڈوکیشن کے حوالے سے کس طرح کی وچار ہے کس طرح کی ویجن ہے آپ کو اپنے کانسیچوینسی کو لے کے اور دوسری جانب ہم سب جانتے ہیں لداخ اور خاص کا لداخ کا لہزلہ جو ہے ٹوریزم کے حوالے سے ایک ہارٹ سپورٹ مانا جاتا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو چھوشوت ایریا ہے یہ ٹوریزم میپ میں لانے کے لئے ٹوریزم کے حوالے سے ایکسپلور کرنے کی ابھی اشد ضرورت ہے اس کے اسکول کے کیا ویجن ہے آپ جی ہاں یہ ایڈوکیشن خاص ایک بہت بڑا مددہ رہتا ہے ہر جگہ پہ اس طرح چھوشوت میں بھی میں اتنا کہوں گا اس وقت چھوشوت کا ایڈوکیشن حالات بھرا ٹورٹل نہیں ہے یہاں لیٹریسی بڑھ رہا ہے ایڈوکیشن ہے ابھی ہمارا نیو جنریشن کافی ہائی لیول پوسٹ پہ سینٹر اور ہر جگہ پہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پپولیشن ہونے کی وجہ سے جو یہاں پہ جیدنے بھی گورمنٹ سکول ہے اس کو اچھا فیسلیٹس کر دیا ہے تو جب میں کانسلر تھا اس وقت ہم یہاں پہ ریزیڈنچل ہوسٹل بناتا تھا یہاں کے ہم پیرنٹ سے مل کر بچوں کو یہاں ہی رکھ کر ہم ٹیچر کے تیری کر کے یہاں ہی پڑھاتے تھے تو پیچھلے پانچ سال سے وہ سسٹم بلکل ختم کیا ہے تو اس چیز کو ہم پھر ریو کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں جتنا بھی ایڈوکیشن گورمنٹ سکول سے اس کو ہائی فیسلیٹس کر دیا ہے اس کو ڈیجیٹل سسٹم میں بڑھا یہ ہمارا وجہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈ سیکنڈری بھی ہم نے ہی یہاں پر لہا ہے تھا ہائیڈ سیکنڈری میں تھوڑا فیسلیٹس مجھے اس وقت لگ کم رہا ہے لیکن بچوں کو جتنا ملنا چاہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لڈاک یونینٹری بن گیا تو یہاں پر یونیورسٹی ہو گیا یہاں پر ڈیم یونیورسٹی کافی ایک دو یونیورسٹی بن گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری پپولیشن کو بھی نظر رکھ کر ہم گورنمنٹ سے یہی ہمارا ایشوز بھی رائے گا ہم کرنا بھی چاہے گا کہ چوشوت میں بھی ایک ڈگری کولیش بنے یہ بلکل ہمارا ایک وعدہ ہے لوگوں کو کہ جتنا بھی ہو ساکے ہم اس پر بہت سے جلدی جلدی تو کنسن گورنمنٹ سے وہ کر کے یہ بنائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ لینڈ کمپنسیشن کا ریس ہو گیا بڑھ گیا ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ بچے آنے پلا ہے تو اس کو یہاں پر لینڈ مارک کر کے چوشوت بلاک کا اپنا ایک انڈسٹری لینڈ ہو تو اس میں ہم سارے بچوں کو جس طرح ابھی پھانگ جانا بہت مشکل ہے لہ میں تو زمین ختم ہو گیا ہے اب چوشوت میں ہی انڈسٹری کا ایک لینڈ ہم سیکیور کر کے دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں بنے آپ کا جو جو بھی شمالسکل انڈسٹری ہو یہ ہمارا آگے چلے سر یہ آپ کا پولٹیکلی اور ڈیولپمنٹل چیزوں کے حوالے سے آنے والے وقت میں فیچر پلاننگ ہے اور آنے والے وقت میں آپ کا جب مینیفیسٹو سامنا آئے گا اور بھی واضح طرح کیسے لوگوں کو جانکاری ملے گا کہ آپ کی کا ویجن ہے تو ہم تھوڑا پولٹیکلی ٹیچ کرتے ہیں اس بار کا الیکشن آپ کے لئے کافی چیلنجنگ ہے کیونکہ اس بار چھوشوت کانسٹیونسی سے ناو کینڈیڈیڈ میدان میں ہیں آپ کے لئے کس کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن ہونے جا رہے ہیں کون سی کینڈیڈیڈ آپ کے اپوننٹ میں مضبوطی کے ساتھ ہے باجپا یا عام آدمی پارٹی یا انڈیپینڈنڈ کینڈیڈیڈ یہ ایک ایشیو بہشک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو آج کا سینیورو ہے پورا لدھاک میں سکھ شیرول کو لے کر لے کہ لوگ بہت زیادہ سیریز ہے اور یہاں پر ہمارے جو یونین ٹریٹری بنا ہے ویداؤڈ لیجیس لیچر اور کوئی سیپ گرٹ ہمیں نہیں ملا ہے یہ ایشیو پورا لے کر ایک ایک بچے تک ابھی پہنچ گیا ہے تو اس کو لے کر ہمارے کانسٹیونسی چشوت میں بھی یہ پریشانی ہے اس سے پہلے گورمنٹ نے جو چل رہا تھا اس سے پہلے کو انہوں نے بہت ہمارے ہمیں وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمیں لینڈ دینے کا وعدہ کیا ہمارے ادھا دینے کا وعدہ کیا یہ سارا ایک سیریز ایشیو ہے جو ہمارے لوگوں کی دل تک ٹوچ کرتا ہے تو اس طرح کا بیک فوٹ جو انہوں نے کیا لازم پہ کچھ ہوا نہیں یہ پریشانی کو دیکھ کر تو لوگ خود سوچتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرے لئے کوئی بڑا پریشانی یہ نہیں ہے کہ آج تک ہم نے جو بھی کمیٹمنٹ لوگوں تک کیا ہم نے بلک دے رہا ہم نے تحصیل دیلایا ہم نے ہر سیکنڈی دیا ہم نے نیابات جو دیا آپ نے یہ جو پنچیت کا بڑھا آیا اور سکول ہرس میں اچھا فیسیلیٹس کیا ہے تو لوگوں کو یقین ہے کہ ہم یہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے یہ پورا کرتے لیکن اس سے پہلے جو سرکارے ہو فیلیر لائے کیا بھارتیہ جنردہ پارٹی آپ کے لئے ایک چیلنجنگ ہے کیونکہ پہلے بھارتیہ جنردہ پارٹی کے یہاں سے ریپیزنٹیٹیو گئے ہیں لوکل میں بھی ستہ میں ہیں یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے یا جو عام آدمی پارٹی ہے جو نیا پارٹی ہے لاداہ کے اندر لانچ کیا ہے یوت کی کافی سیمپیتی دیکھی جا رہی ہے یا انڈیپینڈنٹ کینڈریٹس بھی یہاں سے بہت ہے اور سیکنڈ جیس آپ کی کیا ستی ہے اس وقت سٹیٹس کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس بارہ آپ یہاں سے جیت پا ہوئے ہیں ہاں جو ابھی یہ ضرور ہے کلے میں چھوشوت کانسٹیچونسی میں سکسٹین کینڈیڈیٹ نے فارم بھارا ہے اس کے بعد کا لاسٹ اس پہ تو ابھی نو کینڈیڈیٹ میرے حساب سے یہاں رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو اٹھنے کا جو رائٹ ہے وہ سب کو ہے کوئی بھی آئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کا چیلنجز ہو تاکہ لیڈرشیپ پتا چل جائے گا آخر لیڈر کو کیا ہوتا ہے کرنے والا کیا ہوتا ہے سیڈیس کو لیتا ہے تو لوگوں کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں لوگوں کو پتا ہے میں نے دس سال کی آرڈیٹی میں نے لوگوں کے ساتھ سرویس کیا ہے یہاں ایسا کانسلر تو اس کے بعد جو ادورا ہے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کمپلیٹ تو اس کے لئے ہمیں موقع تھے موقع ہمیں تھے کیونکہ پورا ڈسٹرک میں اس وقت کانگریس کا ایک لہر چل رہا ہے کانگریس آ رہا ہے بہت زیادہ بی جے پی سے ریسگنیشن ہو رہا ہے تو جہاں تک عام آدمی پارٹی ہے وہ تو ابھی نیا آیا ہے ہم دیکھے کہ کیا اس کا رہے گا جو نیو جنیریشن جو بھر رہا ہے میں تو ویلکم کرتا ہوں ہم نے کوشش کیا تھا ان کو ایک پارٹی میں آئے ہمارے نیشنل پارٹی میں جوانٹ کرے تو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی جلدی ہوگا لیکن ان بچوں سے یہی کہے گا ہم چشوت کو لے کر ہم سب کا ایک سیمپیتی ہے ہمارا ایک سوچ ہے ہم سب کو اونر کرتے ہیں میں یہ نہیں کرے گا کہ یہ غلط ہے یہ ہوئے ہیں سب اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر کیا ہے ڈیولومنٹ کیا ہوگا کون کر سکتا ہے تو اس وقت آنے والے اس میں ہمیں چانس بھی ہے کہ ہم کو اچھا ایک سیڈ ملے جو کانسل کی کیابنٹ میں بھی ہم جاہے اس وقت میں بلکل تیاری کے ساتھ ہوں کہ میں یہ سب کر سکتا ہے اور ایک اچھے سیڈ لے کر میں لوگوں کے خدمت کر سکتا ہے تو مجھے امید ہے لوگ ووٹ کرے گا کانگریس کو کانگریس کے کینڈیڈیٹ کو پکا ووٹ کرے گا کیونکہ ہم نے جو پروگرس کارٹ کے دکھایا ہے ابھی جوانوں سے بھی کہتا ہے جو آپ کی سوچ ہے وہاں تک اترنا ہے آپ کا جو ویجن ہے آپ کا جو ڈیجیٹل آج کے آپ چاہتا ہے آج کا جو چوچود کو کس دشے میں لینا ہے کسا چوچود ہونا چاہیے تو میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مل کر ہم وہ ہمارا جو سوچ ہے وہاں تک پکا اتریں گے اور کریں گے بھی چلیے سبی کو موقع دینا چاہیے کسی کے خلاف نہیں بولیں گے لوگوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں لوگ جس کو بھی چنیں اور لوگ بہتر جانتے ہیں کون بہترین کینڈیٹ ہے اپنے کانسیچوئنسی کے لیے اور کس پارٹی کے کس کینڈیٹ کی منیفیسٹو لوگوں کے سیمپیتی کے ساتھ لوگوں کے امانگوں کے ساتھ لوگوں کے نیٹ کے ساتھ جڑتا ہے یہ آنے والے وقت میں دیکھنے والی بات ہے فیلحال ہم نے بات کی کانگریس کے کینڈیٹ غلام سائیدین سے جو کی چھوڑ کانسیچوئنسی سے لڑ رہے ہیں اور ان کی کیا ویجن ہے اپنے علاقے کو لے کے فیوچر پلاننگ کیا ہے ڈیولیپمنٹل چیزوں کو لے کے وہ آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی اور لگاتار ہم کوشش کریں گے لاداک اور نومسیل لیولیپمنٹ کانسیل کے الیکشن کو لے کے مختلف کینڈیٹ سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کے بھی رائے آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے بنیرے گلستانیوز کے ساتھ محمد ساکھ حسین اور رگزن کے ساتھ